بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان میں جمعہ رات اور جمعہ ایک تسبیح پڑھ لو خدا کے لیے یہ وظیفہ مت شوڑنا یہ موقع پھر زندگی میں کبھی نہیں آئے گا ماہ رمضان کے یہ جمعہ رات اور جمعہ کے دنوں کا فائدہ اٹھا لو ماہ رمضان کے یہ دن پھر اگلے سال آئیں گے یہ موقع ضائع مت کرنا ہر حاجت فوراں پوری ہو جائے گی ہر مشکل آسان ہو جائے گی وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین اس وظیفے کو کبھی نظر انداز مت کرنا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انتہائی احمیت پر مبنی یہ دن اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا ہے جمعہ رات جمعہ المبارک بہت ہی قیمتی دن ہے اس دن کو خدارہ ضائع نہ کیجئے گا بہت ہی آسان سا عمل ہے آپ کے تمام جائز حاجات خواہشات کی تکمیل کا دن سمجھیں چاہے وہ رزق کے معاملے میں ہو چاہے وہ تنگ دستی کے معاملے میں ہو چاہے وہ کسی بھی دنیاوی حاجت کے ساتھ اس کا تعلق ہو اللہ کریم کے کرم سے یہ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن کا لا جواب بظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل فرما دے گا رزقی فروانی ہوگی جائز دعائیں خبول ہونے کا دن ہے برے حالات سے نکلنے اور بچنے کا دن ہے یہ بہت ہی بہترین اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو یہ دن نصیب فرمایا ہے رزقی بندش کی وجہ سے اگر آپ کرز میں ڈوب چکے ہیں یا فاقہ کشی پر مجبور ہو الغرض کوئی بھی وجہ ہو تو آپ نے اس عمل کو جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دن کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف و قبولیت نصیب فرمائیں گے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینے والا یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجات انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی تو جمعہ رات اور جمعہ المبارک کو سحری سے لے کر یعنی کہ تحجد کے ٹائم سے لے کر رات گئے تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مرد و خواتین بچے اور بچیاں اس عمل کو کر سکتی ہیں ہر قسم کے فتنے سے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے ہر قسم کے شر و فتنے سے حفاظت کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے تنگ دستی دور کرنے اور رزق کی فراوانی کے لیے یہ بہترین عمل ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے جو فوائد وہ سمرات ہیں آپ کو عطا فرمائیں گے دشمن سے اللہ کریم آپ کو نجات نصیب فرمائیں گے اگر کسی شخص کا کوئی خامخا دشمن بن جائے لیکن انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے آپ اسے جس وقت بھی جمعرات اور جمعہ المبارک والے دن کریں کسی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضوح حالت میں عمل کریں پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہ درود پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کریم اس درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں چاہے انسان آجز ہو کر پڑھے چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے اللہ کریم خدا ذل جلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں درمیان کے اندر قرآن مجید کی صورت آل عمران کی 173 نمبر آیت کا مختصر سا حصہ ہے یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا مغنی یہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا حی یا قیوم یہ آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر سمجھ لیں اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں کوئی بھی درود تین تین دفعہ پڑھ لیں درمیان میں صورت آل عمران کی 173 نمبر آیت یہ مختصر سا حصہ یہ درمیان میں ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل تاثیر میں شدت ہو تاکہ وظیفہ جلد سے جلد اپنے حدف پر پہنچے تو پھر آپ نے اس تعداد کو ڈبل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو یعنی کہ درود شریف سات سات مرتبہ کر لیں یہ اس صورت میں جب آپ چاہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی ہمیں حدف پہ پہنچے تو پھر درود شریف پہلے تین تین مرتبہ آپ سات سات مرتبہ کر لینا ہے صورت آل عمران کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ آپ نے تین سو مرتبہ کر دینا ہے اور یا اللہ یا مغنی اور یہ بھی آپ نے تعداد میں پڑا بڑھا کر تین سو مرتبہ کر دینا ہے اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں اپنی جائز حاجات نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں چاہے کسی بھی معاملے میں ہیں شادی کا معاملہ ہے کرز کا معاملہ ہے دنیاوی اخروی حاجات میں اللہ کریم آپ کو قامیابی نصیب فرمائیں گے آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان ہو جائیں گے اس وظیفے کے اندر تو قرآن مجید کی آیت ہے یہ رب کا کلام ہے رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے جس کا ایک حرف ایک زیر زبر پیش بھی بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی اس کے بعد اللہ کریم کے دونوں نام ہیں اللہ ایک یہ بھی اسم آزم ہے دوسرا یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارک میں سے ایک اسم ہے تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو یہ دولت والی صورت پڑھ لو فورا پیسوں کا انتظام ہو جائے گا یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے یقین مانو موجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام یہ ہے وہ تسبیت جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑو اربو فورا ہاتھ میں آ جاتے ہیں میں اسے پڑھتا ہوں فورا دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گی اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہونی شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے بہت ہی زیادہ مجرب ہے یہ کلمات کون سے ہیں اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء اکرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے ہیں اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی مرہومیاں تنگ دستیاں آتی تھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو جاتی ہیں لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا ناظرین اکرام میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹہ فٹ ہمارا کام ہو جائے فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں ہمارے رزق مال و دولت میں اضافہ ہو جائے محترم ناظرین اکرام آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضوحالت میں یہ تسبیح پڑنا شروع ہو جائیں یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑنا شروع ہو جائیں مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی انتہائی کشیدہ حالات ہوں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توقل کرنا ہے اللہ پر بروسہ رکھنا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں لہذا آپ اچھا سوچیں آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گی کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ اکار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی آلہ دین کا شراغ لگ گیا ہے جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے ناظرین اکرام ایک بہت ایمان افروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لازمی سنیے گا بنی اسرائیل میں ایک عبادت غزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی مسلسل سو سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تاموے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آ پہنچا تھا اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تاموے کے بازار میں پہنچ گیا عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی اس نے دیکھا کہ ایک بڑیا تاموے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے وہ برتن کو چھے ریال میں فرخت کرنا چاہتی ہے اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی ہر دکاندار نے اس کی قیمت چھے ریال سے کم ہی لگائی وہ بڑیا ہر دکاندار سے دریافت کرتی رہی آخر کار ایک تاموے ساز کی دکان پر پہنچ گئی دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا بڑی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا بھائی جی میں اس برتن کو فرخت کرنا چاہتی ہوں دکاندار نے پوچھا کتنے کا فرخت کرنا چاہتی ہو بڑیا نے کہا میں اس کے چھے ریال لینا چاہتی ہوں دکاندار نے کہا کہ تم اس کے چھے ریال کیوں لینا چاہتی ہو اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فرخت کرنا چاہتی بڑی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میں نے اس کا علاج کروانا ہے ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے چھے ریال فیس مانگی ہے اس برطن کو فروخت کرتے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں دکاندار نے برطن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برطن تو بہت ہی بھاری ہے اور امدہ بھی ہے میں اس کو چھبیس ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں بڑھیا نے جواب دیا کیا تم مزاق کر رہے ہو دکاندار نے کہا بڑھی اممہ میں آپ سے مزاق کیوں کروں گا دکاندار نے بڑھیا سے برطن لیا اور اس کو چھبیس ریال دے دی بڑھی عورت نے پیسے پکڑ کے خوب بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی وہ عبادت گزار بندہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑھی عورت دکان سے چلی گئی اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا اے تامبہ سار مجھے ایسے لگتا ہے تجھ کو دکانداری نہیں آتی متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت تین یا چار ریال لگائی تھی آپ نے تو اس کو چھبیس ریال میں خرید لیا دکاندار کہنے لگا میں نے اس بڑھیا کو برطن کی قیمت نہیں دی میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے بیسے دیے ہیں تاکہ وہ بچے کا علاج کروا سکے علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے متقی شخص یہ موجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلا کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو بے قصوں کا سہارا بنا کرو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گی چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے گد پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے مکڑی جالا بناتی ہے وہ اجالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائک ہوتا ہے مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش شکی ہوتی ہے اپنی خواہش کا بطور متعلق کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے ناظرین اکرام آج کا عمل بڑا آسان سا ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اول و آخر ایک مرتبہ دور شریف پڑھ لیں ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اکیس بار سورت کوسر پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبحوں کے وقت پڑھ لیں ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب الحمدللہ یا رب تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ اکیس بار سورت کوسر پڑھ کر ایک تسبیح سودانو والی آپ صبحوں کے وقت ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں جیسے آپ کو آسانی لگے لیکن آپ نے ایک دن میں تین تسبیحات لازمی پڑھنی ہے اور ہر تسبیح میں پہلے اکیس بار سورت کوسر لازمی پڑھنی ہے اِنَّا اَغْتَيْنَاكَ الْكَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّ شَانِئَكَهُ الْأَبْتَر محترم ناظرین اکرام یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں بنج گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورت کوسر اور الحمدللہ یارب الحمدللہ یارب کی تسبیح کے بارے میں بتایا یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا پہلے ان کے کچھے مکانات تھے اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے چار دیواری تک نہیں تھی اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آلی شان محل کھڑا ہے یاد رہے کہ انسان آلی شان محل آلی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کے روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے میں بہت سارے ایسے بہنوائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف پانچ منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں اے اللہ اس بندے کے حالات درست کر دے لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کے حالات اللہ تبھی نہیں صدارتا کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہمیں کلمہ کے مطابق کلمہ کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑھتی ہے میں ان بہن بھائیوں سے کہنا شاتا ہوں کہ خدارہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں ایسا ہرگز نہ کریں اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا اللہ رب العزت آپ کو بھی لازم رزق عطا فرمائے گا پس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضوح حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں آپ اپنی ہر پریشانی ہر مصیبت رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف الجنے پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے ناظرین اکرام جس تسبیح کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس تسبیح کو آپ کم از کم پانچ دن لگتار کر لیں یقین کریں پانچ دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے پانچ دنوں میں آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف پانچ دن ادا کرنی ہے بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سم آمین اللہ تعالی ہم سب کو دعا توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اے ہمارے رب اے رب مہربان اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد فرما تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے نراز کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور ہم سب کو ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی نرازگی زمینی آسمانی عذاب سے بچا اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو بوسط اور کوشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں